اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو کہ نہ صرف ڈاکٹروں کے لیے بلکہ عام پبلک کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فروت ثابت ہوگا دوستو آج یہ ہے کہ سیسٹ میڈکیشن بغیر کسی ڈاکٹر کے رائے کے دعا کا استعمال کرنا دوستو ایسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ بچت ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی پرشان ہے لیکن دوستو بیماری اور علاج یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سیلپ میڈکیشن کرتے ہیں لیکن آپ میڈکل کو زیادہ نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے اس سیلپ میڈکیشن کے نتیجے میں آپ کو جو بیماری علاقہ ہو وہ پھر آپ کا بہت زیادہ ہرچہ کروا دے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پر مبدلہ کر دے جیسے کہ اگر آپ فرض کیا پین کے لئے لیتے ہیں آپ بلیڈ پریشر کا شکار ہیں لیکن آپ پین کے لئے میں ڈکلوفینک سوڈیوم کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس سے بلیڈ پریشر بڑھے گا درد تو وقتی طور پر کم ہوگی لیکن آپ کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا تو یہ آپ کو ایک ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ آپ کے لئے ڈکلوفینک سوڈیوم اچھی ہے یا ڈکلوفینک ٹریشیوم اچھی ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کوئی انٹی بارٹک لیتے ہیں وہ انٹی بارٹک بغیر کلچر کروانے کے استعمال کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ انٹی بارٹک نے اپنا فائدہ تو جو کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ بیانک ہوں اسی طریقے سے کچھ گریلو ٹوٹکے ہیں جسے ہم حکمت کا علاج کہتے ہیں جیسے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی اس کے ساتھ اس کی ایک بیس بائیس سال کی بچی تھی لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی میں نے ویسے ہی اسے پوچھا کہ آپ کی بیٹی شروع سے ہی بول نہیں سکتی یا پہلے ٹھیک تھی اور بعد میں کسی مرز کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جب چار پانچ سال کی تھی تو اس کے کام بہتے تھے بہت علاج کروایا لیکن کان ٹھیک نہیں ہوئے اور کسی نے بتایا کہ سوہاگہ گل کر کے اس کے کان میں ڈالیں تو اس کے کان بہنا بند ہو جائیں گے تو جب ہم نے سوہاگہ اس کے کان میں ڈالا تو اس کے بعد اس کے کان بہنے بند ہو گئے لیکن کوت سمات اس کی بہت زیادہ متاثر ہوئی وہ سن نہیں سکتی تھی اور جب سن نہیں سکتی تھی تو آہستہ آہستہ وہ گنگاپن یا بولنے سے بحروم ہو گئے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے بدھبو آتی ہے تو یہی سوہاگہ اگر آپ جوتوں میں رکھ لیں اس کا پوڈر اور دو چار دن آپ جوتہ پہنے تو آپ کا یہ کام بھی ختم ہو جائے گا پسینہ آنا ختم ہو جائے گا لیکن اگر پسینہ سپریس ہوا تو اس سے پاگل بن بھی ہو سکتا ہے لہذا دوستو کوئی بھی طریقہ علاج ہو جو اس کے ماہرین ہیں ان سے آپ ضرور کنسرٹ کیا کریں اور جہاں تک ہومیپیتھی کا تلک ہے ہومیپیتھی میں علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے اس میں بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا بلکہ بیمار کا علاج کیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ہم علامات پورے جسم کی لیتے ہیں دماغی علامات دیتے ہیں ایموشٹر علامات دیتے ہیں اور ساری علامات کو سامنے ٹکتے ہوئے پھر دوائی کی سیلیکشن کرتے ہیں اور مریض بہت جلد اور پرمنٹ شفائیاب ہوتا ہے اگر آپ کو کسی نے بتا دیا کہ جی بواسیر کے لیے اسکولو سیپ بہت اچھی دعا ہے اب کیا آپ کو بواسیر ہے تو اسکولو سیپ کی علامات بھی آپ میں پائی جاتی ہیں اگر فرض کیا علامات پائی جاتی ہیں تو آپ نے اس کی پوٹنسی کونسی لینی ہے بل فرض آپ کو پوٹنسی کا بھی پتا چل گیا تو پوٹنسی کی دھورائی آپ نے کیسے کرنی ہے کیا آپ ایک خلاق سے ٹھیک ہوں گے کیا آپ کو زیادہ دیر دعی کھانی پڑے گی کیا دعی روز ریپیٹ کرنی پڑے گی کیا پندرہ دن کے بعد اخراج دینی پڑے گی خفتے کے بعد اخراج دینی پڑے گی یہ باتیں آپ کو صرف ایک ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے تو دوستو بزاتے خود آپ اگر ڈاکٹر بھی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنا علاج اپنے کسی سینئر کے سی کروائیں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں سمجھ سکتا علامات بکھر جاتی ہیں علامات کی خود سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جی مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں نے شاید کوئی گرم چیز کھا لی ہے اس کا مطلب ہے یہ علامات نہیں ہے لیکن جو ڈاکٹر ہے وہ جب کیس ٹیکنگ کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سی علامات کو ہم نے اہمیت دینی ہے اور کس علامات کو ہم نے اگنور کرنا ہے اور پھر وہ آپ کی مکمل ہسٹری لے کر آپ کے لیے دعا بھی سیلیکٹ کرے گا اس کی اپٹینکسی بھی سیلیکٹ کرے گا اور اس کی دعائی بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اتنے اتنے وقفے کے بعد دعا کی ریپیٹیشن کرنی ہے کیونکہ اگر آپ غلط دعا غلط پتینسی یا غلط دعائی کریں گے تو اسے کیا ہوگا اسے ہوگا یہ کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ سپریس ہو جائیں گی وہ چینج ہو جائیں گی لیکن کسی نئے مسئلے کا شکار ہو کر آپ کے ایک سیدھے سادھے اور سمپل کیس کو وہ بہت زیادہ پچیدہ کر دیں گی اور جب پچیدہ کریں گی تو پھر ایک سمپل دعائی آپ کا کوئی حال نہیں کر سکتی اس کے لیے پھر آپ کو کسی بہت اچھے سینئر ہمپیٹ سے ٹائم لینا پڑے گا اور جو بجت آپ نے پہلے کی تھی اس سے زیادہ خرچہ آپ کا آئے گا اس سے زیادہ تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی اور ہو سکتا ہے وہ تکلیف لانگ رن ہو تو لہٰذا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ چاہے خود ڈاکٹر ہیں چاہے آپ پیشنٹ ہیں عام عوام یعنی کہ ایسے جو میڈیکل کی فیلڈ کو نہیں سمجھ سکتے کسی کی بتائی ہوئی دوائی یا خود سٹڈی کر کے دوائی جو آپ لیتے ہیں وہ انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے تو دوستو اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے معاشر کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت واری لمبی زندگی ناید کرے دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ اسے شیئر کریں تو کم از کم اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ باتیں عام عوام تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بار